بات کر دی تھی مصدق صاحب کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور وہ میرے کان میں بتایا کہ جوتے کی پولش بھی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں مگر افسوس کی بات یہ کہ نہ حکومت اور نہ اپوزیشن کسی کو پاکستان کی عوامت کی مہنگائی سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو غیرز ہے جی تقریباً آپ کوئی بھی جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے اور بے شمار جگہوں پہ میں خود یہ مقدمہ پیش کر چکا ہوں کہ جو تیس چالیس ہزار روپے کماتے ہیں اگر وہ دس بارہ ہزار مکان کے قرائے میں دیں چھ ہزار روپے بجلی کے بل میں دیں پانچ سو روپے آ گیس میں دیں اور اگر دو ہزار یا ہزار روپے کا موٹر سائیکل کے اندر بھی پیٹرول ڈلوائیں یا بس لیں اور تین بچوں کو اگر محلے کے دو دو ہزار والے سکول تین تین ہزار والے سکول میں بھیجیں تو میں نے آپ کو تیس ہزار روپے گنوا دی ہیں اور ایک وقت کا کھانا نہیں رکھا میس کے اوپر اور آج پھر مہنگائی ہو گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی آج تیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا اور یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو آٹا اور چاول لینے ہے تو آپ پانچ سو یا ہزار روپے کی خریداری کریں اضافی جن کے اوپر جو سستی چیزیں نہیں ہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز بنایا کہا ہے کوئے یہ تو وہ بڑے بڑے سٹور کرتے ہیں کہ میں آپ کو چینی کے لیے اندر بلاؤں گا مگر آپ کو پہلے اور چیزیں بھی خرید نہیں ہوگی ساتھ ساتھ یہ بھی کابینہ کے اندر وہ جو جنوری کو بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے اوپر بھی کوئی آج رپورٹ تو پیش کی گئی ہے مگر ذمہ داری فکس نہیں ہوئی ہے آپ مطمئنے جو رپورٹ کابینہ کے اندر آج پیش ہوئی آٹے کی رپورٹ پیش ہوئی تو آٹا مہنگا ہو گیا پیٹرول کی رپورٹ پیش ہوئی تو پیٹرول غائب ہو گیا جس چیز کی رپورٹ پیش کرتے ہیں یا تو وہ ختم ہو جاتی ملک سے رپورٹ تو پیش کرتے ہیں نا جی بہت اچھا ہے رپورٹ تو پیش کرتے ہیں تو دیکھیں نا جی جی الحمدللہ جی بالکل اور اس کو ہم سراتے ہیں لیکن اگر یہ نہ کریں تو چیزیں شاید مہنگی نہ ہوں آپ سوچئے کوئی ایسی چیز ہے جس پہ رپورٹ یا کمیلٹی نہیں مرتب کی گئی اور وہ مہنگی نہیں ہوئی اگر کوئی ہے یا ناپید نہیں ہوئی تو بتا دیں تو آپ لوگوں کے دکھ درد کی جب بات کرتی ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں میرے خیال میں ولید صاحب کبھی یہی مقدمہ ہوگا تو پھر میرے خیال میں پالیسی کے اندر کچھ ذکر تو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ سلسلہ آگے بڑھانا پڑے گا بتانا پڑے گا یہ کہنا کہ بھئی یہ پرانی حکومتوں کا قصور ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو کیوں تجویز کیا الیکشن میں اگر آپ پرانی حکومتوں کا جو وزن ہے یا پالیسیز کا وزن نہیں اٹھا سکتا آپ کو کہنا چاہیے تو ہم سے نہیں ہوتا جن سے ہوتا ہے وہ کر لیں اور آج بھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ووٹ لے کے نہیں آئے اس وجہ سے ووٹ کا بوجی آپ پہ نہیں ہے اس وجہ سے لوگ بھوکے مریں یا سڑکوں پہ آئیں آپ کو کیا فرق بڑتا آپ نے دیکھا آج اسلامباد کی سڑکوں پہ کیا ہوا کوئی سڑک ہے یعنی اساتذہ سے لے کے لیڈی رہیر ہلت کے ورکر سے لے کے نابینہ لوگوں سے لے کے فارمر سے لے کے کوئی ہے وہ شخص جو سڑک پہ نہیں ہے اور آپ نے ابھی حوالہ دیا تھوڑی در پہلے ہزارہ کے لوگوں تو آپ دیکھئے جہاں پہ جنگ وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں ان کی لاشوں کے اوپر بھی فتحیاب ہونے کی حکومت کوشش کرے کہ یہ زد ہے اور یہ بلیک میلنگ ہے اور ہم تمہیں گرا دیں گے تو وہاں پہ زندہ لوگوں کا کیا بات